کڑکٹ کے میدان کا تیز گنباز سیاست کی پاری میں لگا رہا ہے چھلان لندن سے کی وقالت کی پڑھائی ہندوستان میں کر رہے ہیں مسلمانوں کی وقالت حیدرباد کی چار منار سے دیش کی رازدھانی دلی میں اوویسی کا دکھل یوپی میں اوویسی کے خڑے ہونے سے کئی بھی پکشی پاکیاں ہو جائیں گی زمیدوز دیکھیں اسودین اوویسی کے انسنے قصے کرکٹ کے میدان پر بطور تیز گنباز اسودین اوویسی اور راج نیتی کے میدان پر کافی تیجی سے گنبازی کر رہے ہیں پہلے مہاراشت اور بیہار میں جھنڈا گاڑنے کے بعد اب یوپی میں جھنڈا لہرانی کی کوشش میں لگے ہیں حیدرباد سے اپنی راج نیتی پاری کی شروعات کرنے والے اسودین اوویسی کے بارے میں کسی نے یہ اندازہ نہیں لگایا تھا کہ اوویسی پورے دیش میں اپنا جھنڈا لہرائیں گے لیکن سمیں کے ساتھ ساتھ اوویسی اپنے شبدوں کے جات سے قوم کو اپنے پالے میں لے لیا اور کئی پارٹیوں کو آؤٹ کر دیا بیہار ویدان سبا چناؤں میں اچھی خاصی مسلم آبادی والے کشیتر سیمانچل میں اوویسی کی پارٹی آل انڈیا مزلس اے اتحادل مسلم نے پانچ سیٹ جیت کر راجنیتک پنڈیتوں کی نیند ڈڑا دیتی ہے کانگریس اور راجت مہا گڑبندن ستہ کی دہلیز پر پہنچتے ہی دم توڑ دیتی ہے جس کا ذمہ دار ویپکشی پارٹیوں نے اوویسی کو ٹھہرا آیا گھرم نرپیکشتہ کی سیاست کی پیروکار کرنے والی اوویسی کی پارٹی کو بھاچپا کی بی ٹیم بھی کہا جاتا ہے کبھی کبھی تو لوگ ووٹ کٹوا بھی کہہ دیتے ہیں باوند برشی اوویسی کہتے ہیں کہ چناؤ لڑنا لوگتانترک ادھیکار ہے اپنی ہار پر ان کو ذمہ دار ٹھہرانے والی پارٹیاں بھاچپا سے لڑنے میں اسممرت ہے سال تھا دو ہزار چودہ جب پہلی بار ہیدرباد کے دارول اسلام پارٹی مکشالے سے نکل کر مہاراشتر کی سیاست میں اوویسی نے دستک دی تو وہ پہلی بار راشتری راجنیتی میں ویمرش کا حصہ بن گئی اسے کانگریس اور راشتبادی کانگریس پارٹی کے لیے خطرے کے طور پر دیکھا جانے لگا اس کے بعد دو ہزار انیس کے لوگ سبا چناؤ میں مہاراشتر اور انگباد کے سیٹ اور پھر ویدان سبا چناؤ میں دو سیٹ جیت کر اوویسی کے پارٹی نے پردیش میں ایک بار پھر اپنی موجودگی کا احساس کرایا لندن سے وقالت کی پڑھائی کر کے لوٹنے کے بعد انہوں نے پہلی بار سال 1994 میں راجنیتک سفر کی شروعات ہیدرباد کی چار منار ویدان سبا سیٹ سے پہلی بار چناؤ لڑے اور جیتے سال 2014 میں وہ پہلی بار لوگ سبا پہنچے اور آج تک جیتے چلے آ رہے ہیں لندن سے وقالت کی پڑھائی ختم کرنے کے بعد اوویسی نے ہندوستان میں مسلمانوں کی وقالت کرنا شروع کر دیا جس سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اوویسی سے جڑ گیا کئی پارٹیوں کے لیے مصیبت بن گیا اب یو پی میں ویدان سبا چناؤ ہیں ایسے میں اوویسی یو پی میں خود کو خڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر یو پی میں اوویسی مضبوطی سے خڑے ہوتے ہیں تو اکھیلیش یادب کا زمین دوز ہونا تیہ ہے چونکہ سماجوادی پارٹی سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ملائم سنگیادوس کے سمیں سے جڑا ہے لگاتار اصودین اوویسی مقتار انساری اتیق احمد اور آزم خان کے مددے پر ویپکشی پارٹیوں کو گرھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اوویسی یو پی میں اپنا آپ کو کہاں خڑا کر سکتے ہیں